تو بات کہاں سے چلی الحمد للہ تو اب زبان حال سے ساری کائنات حضور کی تعریف کر رہی ہے اور حضور کس کی تعریف کر رہے ہیں اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے اب یہ حمد کیا چیز ہے اس رمضان میں تو صرف سورہ فاتحہ پہ بولوں اور کچھ بولوں نہیں حمد کیا چیز ہے what is حمد حمد کیا چیز ہے معلوم نہیں تین چیزیں ہیں سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر سبحان اللہ کیا ہے تین چیزیں تو پڑھ لیں سبحان اللہ تیس پر تین بار الحمد للہ تیس پر تین بار اللہ اکبر تیس پر چار بار اللہ اکبر ایک بار بڑھ کے تیس پر تین تیس پر تین سبحان اللہ کیا ہے سبحان اللہ شانِ تنزی ہے اللہ کی شانِ تنزی ہے جب تک وہ سبحانیت میں رہا شانِ تنزی میں رہا اس کی حمد کہاں ہو رہی تھی وہ مستحق حمد تھا تشبیح میں جب تک نہیں آیا تھا محمد الرسول اللہ کا جب وجود نہیں آیا نہیں پیدا ہوا تھا تو صرف سبحان تھا شانِ تنزی تھا اس کے بعد الحمدللہ کا دور شروع کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کا وجود باجود آیا یہ الحمدللہ مخلوق پیدا ہوئی خدا ظاہر ہوا مخلوق کے تعیون میں تو خدا کے ظہور ہی کو خدا کی تشبیح کہتے ہیں شانِ تشبیح کہتے ہیں خدا کا ظہور ہی محمد الرسول اللہ کا ظہور ہے محمد الرسول اللہ کا وجود ہے یہی شانِ تشبیح کی ابتداء ہیں اور انتہا ہیں کسرت کا مبدہ بھی ہیں کسرت کا ماد بھی ہیں مخلوق شانِ تشبیح میں ہے اور مخلوق ابتداء اور انتہا مصطفیٰ کی ذات منتہا اور مبتداء انہی کی ذات ہے تو یہ آئے الحمدللہ سبحان اللہ تنزی ہے حضور آئے تو الحمدللہ پھر حضور کی تفصیل چل رہی ہے کب تک چلے گی بس اس کے بعد عبدالعباد تک یہ تشبیح جاری رہے گی سب محمد الرسول اللہ کی تفصیلات ہیں ان کے جلووں کی تفصیل ہے الحمدللہ تو الحمدللہ حضور کے دم سے ہے تعریف ہے سب حضور کے دم سے ہیں الحمدللہ محمد الرسول اللہ ہیں اللہ کی تعریف ہی محمد الرسول اللہ ہیں اللہ کی تشبیحی محمد رسول اللہ ہیں کیا سمجھ میں آئیں گا پہلے بار گز کو بیٹھا تو کیا سمجھ میں آئیں الحمدللہ شان تنزید حان تشبیح ان دونوں شانوں کو رکھنے والا اللہ اکبر تو بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا الحمدللہ رب العالمین اللہ کے لئے حمد ہے یعنی شان ظاہری ظہور یعنی شان ظاہری ہی کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں محمد الرسول اللہ اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تنزید اور تشبیح پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تنزید محمد الرسول اللہ تشبیح وہ بتون یہ ظہور وہ باطن یہ زاہر پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مل کر تنزید اور تشبیح مل کر کلимہ یا اللہ اکبر دو ذاتیں الگ الگ دو ذاتیں الگ الگ پھر یہ دونوں ذاتیں مل کر بیتے بارے وجود یہ یہی اللہ اکبر تو خیر بندگا نے خدا ارزے کر آتا الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے تو سمجھ میں آ رہا اللہ کے لیے سب تعریف ہے شانِ ظاہری سب اللہ کی ہے وہ کون ہے جو ظاہر ہو رہا ہے عالمین کا رب بن کر اللہ کا ظہور ہی عالمین کی ربوبیت ہے وہ عالمین سب اجزاء ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تخریر گاڑی جا رہی ہے پوری تخریر الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے سب حمد اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے عالمین کا رب ہے عالمین کو ناخش سے کامل کر رہا ہے عالمین ناخش سے کامل کب ہو رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ظہور فرما رہا ہے تنظیح تشبیح کی شان سے جلوگر ہو رہی ہے تو عالمین کی ربوبیت واقع ہو رہی ہے ربوبیت کا کام انجام پا رہا ہے بات سمجھنا ہے تو عالمین کا عین بن کر اللہ جلوگر ہو رہا ہے یہی ہے اس کی عالمین کی ربوبیت بات سمجھنا ہے اور ایسا عالمین کی صورتوں سے ہمیشہ جلوگر ہونا اور عالمین کو ناخش سے کامل کرنا مسلسل عالمین کی صورتوں سے جلوہ پیرا ہوتے رہنے سے عالمین ظاہر بھی ہوتے ہیں اور ناخش سے کامل ہوتے چلے جاتے ہیں یہ اللہ کی ربوبیت ہے جو عالمین سے وابستہ ہے یہی اللہ کا ظہور بھی ہے اور یہ ظہور ہی اللہ کی حمد ہے اللہ کائنات کی صورتوں سے جلوگر ہو رہا ہے اور وہ کائنات کی صورتیں ایک صورت میں جمع ہیں وہ کون صورت ہے تو حضور کی صورت سے حضور کے تعین سے اپنا جلوہ دکھانا خدا کا یہی اس کی تعریف ہے اور کسی تعریف کی اسے ضرورت نہیں محمد الرسول اللہ کی صورت سے اپنے ذات صفات افعال احسار کا جلوہ دکھانا محمد الرسول اللہ کے اعتبارات اربع ذات صفات افعال احسار کی صورت سے اور تعین سے اپنا جلوہ دکھانا اپنے ذات اور صفات اور افعال احسار کو دکھانا یہی اللہ کی تعریف ہے بتعین محمدی خدا کا ظہور ہی خدا کی تعریف ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے تعین سے جلوگر ہو رہا ہے تو عالمین جو اجزاء ہیں حضور کے تعینات جزیہ ہیں وہ سب جو ہیں ظاہر ہو رہے ہیں اور ان کی ربوبیت ہو رہی ہے وہ ناخص سے کامل ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین باتیں تو ہیں ان کے لئے ہیں جن کا حال ہے یہ جن پر گزر رہا ہے ان کے لئے باتیں ہیں ورنہ مزا نہیں ہے الحمدللہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے سب تعریف تو اللہ کا ظاہر ہونا ہی اللہ کی تعریف ہے تم تعریف کروگے تو آپ کیا تعریف کروگے خدا ظاہر ہو رہا ہے اس سے بڑی اور کیا تعریف ہوگی اور تمہاری تعریف بھی اسی کا ظہور ہے تمہاری تعریف اسی کا ظہور ہے بندے نے خدا کو کچھ پہچانا اور اس کی تعریف کی تو یہ بھی اسی کا ظہور ہے تو تعریف خدا کی مطلق ہے تمہارا اسے جان کر پہچان کر کچھ تعریف کرنا اس کی حمد بیان کرنا یہ مخید ہے تو مطلق تعریف کیا ہے خدا کی خدا کا ظہور ہی اس کی تعریف ہے وہ جلب اگر ہو جائے تو یہی اس کی تعریف ہے الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ رب العالمين سب تعریف اس کی سب تعریف اللہ کی ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے تو اب تعریف جہاں بھی ہو رہی ہے تعریف جہاں بھی ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم پھر ربوبیت اللہ کی جو اللہ تبارک و تعالی جو عالمین کی ربوبیت فرما رہا ہے اس کے لئے بھی رحمانیت اور رہیمیت کی ضرورت ہے اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمانیت سے نواز رہا ہے یہ اس کی ربوبیت ہے رہیمیت سے نواز رہا ہے یہ اس کی ربوبیت ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی ربوبیت سے سر فراز فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی ربوبیت سے مالا مال کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے بندوں نے اسے کچھ دیا کچھ نہیں دیا پھر کیوں کر رہا ہے الرحمن الرحیم میری رحمانیت اور رہیمیت مجھے آمادہ کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ تُو نواز تے جا الرحمن الرحیم سمجھ میں آ رہی ہے مالکی یوم الدین مالکی یہ اللہ تعالی جو اس کائنات میں تمہیں موجود کرتا ہے تمہاری ربوبیت کر رہا ہے تم پر رحمت نازل فرما رہا ہے رحمانیت سے تمہیں نواز رہا ہے رحیمیت سے تمہیں نواز رہا ہے ربوبیت سے تمہیں نواز رہا ہے کیوں نواز رہا ہے مالکی یوم الدین تاکہ تم یوم الدین میں اس کے سامنے آنے کے خابل بن جاؤ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين